بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعانیٰ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہمارا رب روز قیامت اپنی پڑلی زہر کرے گا تو ہر مومن مرد اور مومنہ عورت اس کے لئے سجدہ ریز ہو جائیں گے پھر وہی باقی رہ جائے گا جو دنیا میں ریا اور شہرت کی خاطر سجدہ کیا کرتا تھا وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی کمر تختہ بن جائے گی اور وہ سجدے کے لئے جھک نہیں سکے گی حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعانیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایک موٹا تازہ شخص آئے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا اور فرمایا یہ آیت پڑھو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا ترجمہ روز قیامت ہم ان کا کوئی وزن نہیں کریں گے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعانیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روز قیامت کا آنکھوں دیکھا منظر دیکھنا پسند کرتا ہو تو وہ سورة التکویر، سورة الانفتار اور سورة الانشکاق کی تلاوت کرے